دل میں حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی دوسری نغج والا غا ہے علی کی بیٹی سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا زینب پہلا قول بی بی کا جو عبید اللہ رزیاد کے ذربار کا ہے جب اس نے کہا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت مشکل میں مبتلا ہے کسی کی یہ مشکل ہے کسی کی وہ مشکل ہے کسی کی وہ مشکل ہے جناب زینب زیادہ کسی کی کوئی مشکل نہیں ہے تو جس کی سب سے بڑی مصیبت جو سب سے زیادہ مصیبت کا شکار اور سب سے زیادہ مصیبت جس کے دروازے پڑتی وہ اگر یہ کہہ دے تو پھر ہماری تسلیق لیے ہمارے حوصلے کے لیے اور کہہ جائے وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں میں تو ایک مسئیبت کا شکار ہوں تو میں مشکل میں گھبرا رہا ہوں تو اس کا قوم میرے پر حسن کرے گا جو لاکھوں مسئیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور جملہ اتنا بڑا کہہ رہے ہیں کہ دیکھا تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تمہارے مردوں کو مار دیا تمہارے بچوں کو مار دیا تمہارے بھنجوں کو مار دیا تمہارے بھائی کو مار دیا تمہیں عسیر بنا دیا تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے رسی ڈال کا یہاں پہچا دیا یہ جملے خدا ناشاناس لوگ زیادہ بولتے ہیں یہ جملے وہ زیادہ بولتے ہیں جن کا کوئی اللہ سے تعلق نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ آواز دے کر کہتا دیکھا زنب تم نے اللہ کو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا میری بی بی نے اپنے بابا کے لہجے میں ایک مرتبہ شیر کے لہجے میں آواز دے کر آ آواز آئی مار رائے تو اللہ جمیلہ ہم نے اللہ کو جمیل ہوئے کے علاوہ نہیں پایا اللہ جمیل ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے اللہ سے بڑا کرم کرنے والا کوئی وجود نہیں ہے یہ میری بی بی کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے دوسرا جملہ جو میری بی بی نے شام کے دربار میں یزید سے کہا جب اس نے کہا کہ کیا دیکھا کیا ہوا جی اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ تو میری بی بی فرماتی ہے البلاؤ للولا بلائیں تو ہوتی اس لئے ہیں کہ جس پر بلائیں آتی ہیں اس سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لئے ہم پر بلائیں بھیجی ہیں یہ بہت بڑا ایک سہارا ہے جس کو کہہ لیے نا کہ پہاڑ کی طرح انسان کو ٹھہرا دے گا یہ جملہ مضبوط بنانے کے لئے بی بی کا جملہ البلاؤ للولا بلائیں ولا کی وجہ سے ہیں محبت کی وجہ سے ہیں یہ مصیبتیں اس لئے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے سلام بنت علی سلام یا زینب سلام بنت علی سلام یا زینب